وَأَوْقِئُ الْأَسْتِيَتَ وَأَجِیفُ الْأَبْوَابَ وَأَقْفِتُو سِبْيَانَكُمْ اِنْدَلِشَاء عشاء کے وقت اپنے بچے یعنی مغرب کا اندھیرہ پھیلنے کے وقت اپنے بچے کو اپنے پاس روکو باہر گلیوں بازاروں میں گومنے پھرنے کے لیے نہ چھوڑو فَإِنَّا لِلْجِنَّ انْتِشَارُمْ کیونکہ جن اس وقت پھیل جاتے جن منتشر ہو جاتے وَخَتْفَتْل اور ان کا اُچھکنہ ہوتا ہے یا اچھکنے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت جنات جو ہیں وہ انسانوں کو اور خصوص چھوٹے بچے جو اپنا دفاع کرنا نہیں جانتے یا اپنی دعائیں وغیرہ اذکار نہیں پڑھ پاتے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ تکلیف جو ہے وہ تیسی سے پھیلتی یعنی بہت جلدی اثرات اس کے ہوتے ہیں خطوہ کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی سے کوئی چیز جھپٹ لینا جنات کا اچانک وار ہوتا ہے ان پر یعنی اچھے بلے ہوتے ہیں بعض وقت بچے رونا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو کوئی بیماری لاحق ہو جادی ہے تو تیزی سے شیعتین یا جنات کی طرف سے بچوں کو نقصان ہوتا ہے اور یہ رات کے اول حصے میں یہ دن کے آخری حصے میں زمین پر پھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ان سارے حفاظتی اقدامات کو کریں تو انشاءاللہ بہت سے نقصانات سے بڑھ جائے گے بعض وقت ہم کہتے ہیں بچے بات نہیں سنتے بچے پڑھتے نہیں اچھے بلے پڑھتے تھے اچانک ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل وجہ کیا ہے بعض وجوہات نظر آتی اور بعض وجوہات خفیہ ہوتی یہ نظر نہیں آتی مثلا ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سال کی راتوں میں سے ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اور جو برطن کا مو کھلا ہوتا ہے یا چیزیں اس طرح کی کھلی ہوتی ہیں اس کے اندر داخل ہو جاتی اور وہ پھر وبا جو ہے یا بلاز امراض وبا ہے وہ وبائیں جو ہے وہ بیماریوں کی شکل میں پھر پھیلتی ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی بچیں گے تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو دھاک کے رکھیں اور ساپ ستھرا رکھیں